بسم اللہ الرحمن الرحیم ابواب کے حوالے سے گفتگو کریں گے پہلا تو ہمارا باب ہے باب اکل الجرادی کٹوٹی دل کھانے کے حوالے سے یہ باب ہے اور دوسرا باب ہے باب زبائح نصار العربی کہ عرب کے عیسائیوں کے زبا کردہ جانوروں کے حوالے سے باب تو آج کے سبق میں ہم ان دونوں ابواب کے حوالے سے گفتگو کریں گے تو خیر جو پہلا ہمارا باب ہے پہلے اسے پڑتے ہیں اور اس کے بعد دوسرے باب کی طرف بھی بڑھتے ہیں مصنف علی رحمہ یعنی امام محمد رحمت اللہ علیہ پہلے باب کی عدیش پاک لکھتے ہیں کہ اخبرانا مالک حدثنا عبداللہ ابن دینار عن عبداللہ ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ انہو سئل عن الجراد امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے عبداللہ بن دینار سے اور وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ٹڈی دل کے بارے میں حلال و حرام ہونے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میرے پاس ٹڈی دل سے بھرا ایک تھیلہ ہو اور اس میں اس میں سے میں کھاؤں قَالَ محمدٌ وَبِهَازَ نَأْخُضُ فَجَرَادٌ زُكِّيَ كُلُّهُ لَا بَأْسَ بِأَطْلِهِ امام محمد رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے لکھنے کے بعد مسئلے کے احناف کو واضح کرتے ہوئے اپنی زبانی بیان کرتے ہیں کہ فرمایا کہ ٹڈی دل کے جو حوالے سے ہمارا اسی پر عمل ہے کہ ٹڈی زبا شدہ ہے اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے وہ زندہ پکڑی گی ہو یا مردہ پکڑی گی ہو وہ بہر صورت حلال اور پاک ہے اور یہی قول اور امامِ آزم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے عام فقہائے کرام کا بھی ہے اچھا ٹڈی دل ایک اُڑنے والا کیرہ ہے یہ جسے مکڑی بھی کہتے ہیں اور ہرے برے کھیت اس کا نشانہ بنتے ہیں اب وہ جالے والی مکڑی اس سے مراد نہیں ہے اچھا یہ ہزاروں کی تعداد میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہیں اور جس فصل پر بیٹھ جائے اسے تباہ کر ڈالتی ہیں اُڑنے والے جانداروں میں یہ ایک ایسا پرندہ ہے جو زباہ کیے بغیر بھی حلال ہے اور اس کا کھانا ہر طرح سے جائز ہے اور یہ بات جو ہے وہ پہلے گزر چکی ہے کہ حر مدعالی کم المہیتہ جو ہے اس سے دو قسم کے مراد مردار جو ہیں وہ مشتصنہ کیے گئے ہیں ایک کا تعلق تو خشکی کے جانور سے ہے خشکی کے حوالے سے اور دوسرے کا تعلق پانی سے خشکی کا مردار یہی مکڑی ہے ٹڈی دل جو ہے اور پانی کے مردار وہ مچھلی ہے تو یہ دونوں زباہ کیے بغیر حلال ہیں تو یہ جو ٹڈی دل یا مکڑی ہے تو یہ کھیتوں کو تباہ کرنے والی مکڑی ہے ایک تو گھروں میں جالے بنانے والی مکڑی ہے تو وہ اور چیز ہوتی ہے اس کی حلت کا یہ مسئلہ نہیں ہے اچھا یہ ہمارا ایک باب مکمل ہوا دوسرا باب ہے باب و زباہ نصار العرب کے عرب عیسائیوں کے زباہ کردہ جانوروں کا بیان امام محمد ایک حدیث پاک اسباب میں بھی ذکر کرتے ہیں کہ اخبرنا مالک اخبرنا سور بن زید دیلی عن عبداللہ بن عباس انہو سئل عن زبائح نصار العرب قال لا بأس بها وطلاہ هذه الآیت ومن یتولہم مینکم فإنہو منہم امام محمد رحمت اللہ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے سور بن زید الدیلی سے خبر دی وہ عبداللہ بن عباس سے خبر دیتے ہیں کہ ان سے ایک مرتبہ کسی نے عربی عیسائیوں کے زباہ کردہ جانوروں کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمائے کہ ان کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی کہ جو ان سے دوستی رکھے گا وہ ان میں سے ہی ہے امام محمد رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ہمارا بھی اسی پر عمل ہے اور یہی قول امام آزم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے عام فقہ کرام کا بھی ہیں اچھا نسارہ عرب سے کون مراد ہیں تو اس بارے میں بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ بنی اسرائیل میں سے نہ ہونے کی وجہ سے اہل کتاب میں شامل نہیں ہیں اور قرآن کریم میں جو ہے وَطْعَانُوا الَّذِينَ عُطُ الْكِتَابَ کے حکم میں یہ لوگ شامل نہیں ہیں لہٰذا ان کے اہل کتاب نہ ہونے کی وجہ سے ان کے ہاتھ کا زبیہ جو ہے وہ زبقی و جانور وہ کھانا جائز نہیں ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمہ نے ان کے زبیہ کو حلال قرار دیا اور آپ کے استدلال جو ہے وَوَمَا يَتَوَلَّهُم مِّنْكُم فَنَّهُم مِّنْهُم مِّنْهُم مِّنْ یہ موجود ہیں یعنی نسارِ عرب اگرچہ خود اہلِ کتاب نہیں سی لیکن ان کی اہلِ کتاب یعنی بنی اسرائیل سے دوستی ہے اور اس بنا پر وہ بھی اہلِ کتاب نہ ہوتی وہ بھی اہلِ کتاب میں شامل کر دیئے گئے تو دوستی بھی اور ان کا دین بھی انہوں نے قبول کر لیا تو اس لئے ان کے ساتھ معاملہ وہی اور ویسا ہی کیا جائے گا جو اہلی کتاب کے ساتھ کرنے کا حکم ہے جبکہ اہلی کتاب کا زبیہ حلال ہے تو ان عرب کے نصارہ کا بھی زبیہ جو ہوگا وہ حلال ہوگا امام محمد نے آخر میں یہ بھی فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کے فتوے پر ہم سب کامل ہے اس مسئلے کی توضیح اور تفصیل پھر اس لحاظ سے ضروری ہے تو لہذا اہلی کتاب کے ساتھ نکاح کے جواز اور ان کے زبیہ کے حلال ہونے پر تفصیلی گفتگو جو ہے وہ ہوگی جس میں سے اہلی کتاب کے زبیہ کے حوالے سے اور ان کی عورتوں سے نکاح کے حوالے سے احناف کے نزی کے کیا مسئلہ ہے وہ جائز ہے یا نجائز ہے اور جو بھی پھر مسئلہ ہو تو پھر اس کی حکمتیں کیا ہیں تو حکمتوں کو تو ہم آئندہ درس میں بیان کریں گے لیکن حکم کا اس باب میں ہم ذکر کرتے ہیں اہلی کتاب کا زبیہ حلال اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنے کے متعلق علماء اسلام کے چند قول ہیں زبیہ تو حلال ہیں لیکن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کے حوالے سے علماء کے چند قول ہیں پہلا یہ کہ عربی جو ہے وہ بنی تغلب جو ہے ان کتابیوں کا زبیہ حرام ہے اور باقی اہلی کتاب کا زبیہ حلال ہے یہ قول حضرت علی المرتضی شہر خدا کا ہے دوسرا یہ کہ اہل کتاب کا زبیہ مطلقا حلال ہے خواہ وہ اللہ کے نام پر زبا کریں یا کسی اور کے نام پر زبا کریں جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم یا حضرت عزیر کے نام پر زبا کریں یہ قول امام شعبی کا اور عطا کا ہے دیشرا قول یہ ہے کہ کتابیوں کا زبیہ مطلقا حرام ہے خواہ اللہ کے نام پر زبا کریں یا کسی اور کے نام پر زبا کریں یہ روافظ کا مذہب ہے اچھا اب ان کے ہاں اس آیت میں تو عام سے مراد وہ غلہ دانا ہے نہ کہ زبیہ ہے اچھا چوتھا قول یہ ہے کہ سارے کتابیوں کا زبیہ وہ حلال ہے اگر وہ اللہ کے نام پر زبا کریں اور اگر وہ غیر خدا کے نام پر زبا کریں یا بغیر کچھ پڑے زبا کریں تو حرام ہے یہ قول عام علماء دین کا ہے اور یہی احناف کا بھی قول ہے کہ سارے کتابیوں کا زبیہ وہ اگر اللہ کے نام پر زبا کریں تو حلال ہے اور اگر وہ غیر خدا کے نام پر زبا کریں کچھ پڑ کے ہی نہ زبا کریں تو وہ حرام ہیں اس طرح کتابیہ عورتوں کے ساتھ نکاح کے بھی چار کو لیں ایک یہ کہ کسی کتابیہ عورت سے مسلمان کے نکاح درست نہیں ہے خواہ وہ زمینہ ہو حربیہ ہو آزاد ہو لونڈی ہو یہ قول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا ہے ان کے نظیر یہ آیتی منسوخ ہے اس کی ناصخ وہ دوسری اولات ان کے حل مشرکات حتی یؤمننا اور وہ فرماتے ہیں کہ کتابی ڈبل مشرک ہے کیونکہ عام مشرک تو خدا کا شریک مانتے ہیں یہ خدا کا شریک مانتے بھی ہیں اور اس کا بیٹا بیٹی اور بیوی بھی مانتے ہیں وہاں فقط شرک ہے یہاں شرک بھی ہے اور نسبی اس اسرال بھی رشتے بھی ناؤزباللہ اچھا حضرت عطا یہ فرماتے ہیں کہ یہ عورت اس وقت کی ہے جب مسلمان عورتیں کم تھی تو اس صورت میں یہ کہا گیا کہ اس صورت میں تب کتابی عورتیں حلال کر دی گئی تھی تو اس لحاظ سے جب مسلمان عورتیں کسر سے ہو گئیں تو یہ حکم ختم ہو گیا کیونکہ کفار سے محبت وہ حکم قرآن کیونکہ حرام ہے کفار کو مشیر بنانا وہ حکم قرآن حرام ہے اور بیوی کیونکہ محبوبہ بھی ہوتی ہے اور مشیر بھی ہوتی ہے اس لیے کتابیہ سے نکاح کرنا ان کے ہاں حرام ہے وہ جو صورت ہے وہ فقر تو اسی وقت کے اعتبار سے تھی یہ دوسرا قول جو ہے وہ یہاں حضرت عطا کے حوالے سے وہ یہی تھا اچھا اب یہ کہ ایک اور یہ کہ یعنی ایک اور قول کہ جمعیہ کتابیہ سے نکاح حلال ہے اور حربیہ کتابیہ سے حرام ہے اور تیسرا یہ کہ ازاد کتابیہ سے نکاح حلال ہے اور لونڈی کتابیہ سے نکاح حرام ہے یہ قول امام شافیق ہے ان کے ہاں محسنات سے مراد ازاد کتابیہ ہیں اور چوتھو قول یہ ہے کہ مطلقاً کتابی عورتوں سے نکاح حالان ہے حضاد ہو یا لونڈی ہو زمین ہو یا حربی ہو عفیفہ ہو یا فاسقہ ہو یہی قول عام علماء اسلام کے ہے اچھا یہی احناف کا بھی مذہب ہے تفسیر کبیر روح المعانی تفسیر خازن وغیرہ میں اسی آیت وطعام اللہ جنہو دلکتابہ کے تحت جو ہے سورہ مائدہ کی جو آیت ہے اس کے تحت یہ ساری گفتگو موجود ہے اچھا امام اعظم کا قول وہ انتہائی قوی ہے کیونکہ یہ پوری آیت محکم ہے منسوخ نہیں کسی آیت کو بگر دلیل کے ظاہر ہے منسوخ تو کہنی سکتے اور حدیث سے ثابت ہے کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلی کتاب کا زبیہ وہ گوشت قبول فرمایا ہے کھایا بھی ہے خیبر میں ایک یہودیہ نے جس کا نام زینب تھا زہر علود گوشت نبی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں پیش کیا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بشر یہ صحابی نے وہ گوشت کھایا بشر تو وہ وفات پا گئے اور نبی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئے اس کے علاوہ ایک یہودی نے نبی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی جس میں اپنا زبیہ جو ہے وہ گوشت وہ ملایا تھا کھلایا تو غزب خیبر میں چربی کا ایک تھیلہ کسی یہودی نے اپنے کلے سے پھینکا ایک صحابی نے اٹھا لیا اور فرمایا کہ میں اسے کھاؤں گا اور کسی کو نہ دوں گا نبی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کرتے دیکھا تو بسم فرمایا منہ نہیں فرمایا تو اسی طرح دوہت سے صحابہ نے یہودیہ نسرانیہ عورتوں سے نکاح کیے نبی اللہ علیہ وسلم کی وفات صدیف کے بعد یہاں تک کہ حضرت عثمان نے نائلہ بنت قرافصہ یہ عیسائی سے نکاح کیا اور طلحہ بن عبید اللہ نے ایک یہودیہ سے نکاح کیا تو برحل مذہب احناف انتہائی قوی ہے اور خیال یہ رہے کہ اگرچہ کتابیہ عورت سے نکاح درست ہے مگر وہ مسلمان جو اپنے ایمان اور احتیاطوں پر قابو نہ رکھتا ہو وہ ہرگز ہرگز کتابیہ سے نکاح نہ کریں اس نکاح میں چار بوتوں کا لحاظ ضروری ہے اول یہ کہ اپنا ایمان بچا سکے اس کی صحبت سے خود یہودی یا عیسائی نہ بند ہیں اور دوسرا یہ کہ اپنے بچوں اور گھر والوں کو بھی کفر سے بچا سکے اور ایمان پر قائم رکھ سکے اور تیسرا یہ کہ اس کی تابیہ سے دنی محبت کا اس کی طرف میلان پیدا نہ ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَرْقَنُوا الَّذِينَ ظُولَمُوا اور نہ جوکو ان لوگوں کی طرف جنہوں نے اپنے نقصوں پر ظلم کیا جہنم ملے جانے کی بجائے سے کیوں تھا یہ کہ اس کی تابیہ کو اپنی قوم اور اپنی ملک کا راز نہ بتائیں جنسوں ہمیں نقصان کنچا سکیں جو شخص اتنی احتیاطیں کر سکے وہ اسے نکاح کی جرود کرے ورنہ یہ نکاح اس کی دین و ایمان قوم و ملک کے لئے زہر قاتل ہوگا لیکن دیکھیں یہ بھی تو اس صورت میں ہے کہ جب وہ اہلی کتاب ہوں تو آج تو وہ اہلی کتاب اہلی کتاب بھی نہیں رہے اب تو وہ اپنی کتاب پر بھی جو اس وقت چار باتیں مانتے بھی تھے تو وہ بھی چھوڑ گئے ہیں تحریفات ہوگی تو اس لئے اب کسی کو بھی جواز کا بھی حکم نہیں دیا جائے گا تو بارال یہ ہمارا سبق تھا جیس کو آپ اچھی طرح سمجھیں اب اہلی کتاب کی زبیہ حلار ان سے نکاح کے جواز کی حکمت کیا کو ہم آئندہ سبق میں سمجھیں گے اللہ تعالی ہمیں جو سنا یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم